جلدی سے بتا دیں کہ ہمیں نیکس ٹین ڈیز جو ہے سہری افتاری کیا کرنی ہے اور اس میں ایسی چیزیں قراری بتائیے گا جس سے میکسیمم ان کو فائدہ ہو میکسیمم فیٹ لاز ہو کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے ایت پہ ایک نئی لک چاہتا ہے اگر تو آپ کا ویڈ بہت زیادہ ہے تو لیکن کچھ نہ کچھ تو فرق ضرور پڑے گا لیکن یہ جرنی آپ نے سٹارٹ رکھنی ہے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے رمضان تک اس کو فالو کرنا ہے کوشش کرنی ہے آپ کو پروپر ڈائیٹ پلینز چاہیے اگر کسٹمائز بھی چاہیے تو نیچے آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی جرنی کو کمپلیٹلی آپ نے ڈن کرنا ہے چلے جی بتا دیں فیٹ لاس ڈائیٹ پلین نیکس ٹین ڈیز کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے سہری کی بات کیجئے تو سہری میں یہ ہے کہ لوگ دو پراتھے کی جان چھوڑتے نہیں ہیں آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ پراتھا جو ہے اس کو وائٹ کرنا ہے سادھا روٹی پہ آجائیں سادھا روٹی بھی اس کا ایک سائز ہوتا ہے سٹینڈڈ سائز ہوتا ہے ایک جو سیڈی کا سائز ہوتا ہے وہ ایک سٹینڈڈ سائز ہے اب جتنی بھی میں یہاں پہ روٹی کا ذکر کروں گی تو آپ کے مائنڈ میں وہ ہی ایک سیڈی کا سائز ہونا چاہیے اس کے لیے اپیٹائی آپ کی ویسے ہی کم ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ بوڈی ایڈیپٹ کر چکی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک اور آدھی روٹی وہی اس سائز کی انف ہوگی اس کے ساتھ آپ کے گھر میں کوئی بھی ویجیٹیبل سالن پڑا ہوا ہے یا اس کے علاوہ جو دال کا سالن ہوتا ہے وہ بھی مسئلہ نہیں ہے آپ وہ لیں اس کے ساتھ روٹی لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہاف کپ دہی کا لے لیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی جو ہے وہ پیاس کو بھی کم کرتا ہے اور جو آپ کی کیلشیم کی ریکارمنٹ ہوتی ہیں اس کو بھی کمپلیٹ کر دیتا ہے اس کے بعد آپ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے بعد ایک گرین ٹی کا کپ لازمی لیں اس میں لوگ جو چائے کے نشائی ہوتے ہیں چائے چھوڑ دیں اگر چائے آپ نے پینی ہے تو وہ روزہ افتار کرنے کے بعد وہ پی لیں لیکن وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح پینی ہے وہ بعد میں بتاتے ہیں لیکن اس وقت آپ نے ساتھ جو ہے وہ ایک گرین ٹی کا ایک کپ لازمی لینا ہے اور اگر آپ میٹ لور ہیں تو اس میں آپ کیا کر لیں کہ جو ویجیٹیبل آپ بنا رہے ہیں اس میں میٹ کی کچھ کونٹیٹی ایڈ کر لیں دو سے تین پورٹیاں زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ نہیں اور پھر اس کے بعد اگر ہم افتاری کی بات کریں تو افتاری میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک فریش فروٹ کوئی بھی جوس لینا ہے اس میں آج کل کافی زیادہ چل دیں اور انجس ایک کپ وہ ہو اور تین کپ پانی کے ہو آپ نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے اور وہ رکھنا ہے اپنے ساتھ اس کے بعد دو خجوریں لیں اور ایک فریش فروٹ سیلڈ کا بول جو ہوتا ہے وہ لے لیں اگر فریش فروٹ نہیں لینا تو کچھ لوگ ویجیٹیبل پریفر کرتے ہیں وہ ویجیٹیبل کا بھی لے سکتے ہیں ویجیٹیبل میں کیا چیز ہو جائے کہ ایک کھیرہ ہو جائے ایک گاجر تھوڑا سا پیاز آدھا پیاز کر لیں اور اس کے اندر بائٹ چنیں جو ابلے ہوئے ہوتے ہیں وہ یہ ایڈ کر لیں اگر یہ نہیں پسند تو اس کا آلٹرنیٹیف فروٹس ہیں وہ نہیں تو ویجیٹیبل ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم مین چیز پر آتے ہیں چائے کی چائے لوگ نہیں چھوڑتے وہ کہتے ہیں کہ سہری میں بھی چھڑ رہی ہوتی ہے اور افتاری میں بھی بہت سہری چھڑ رہی ہوتی ہے لیکن وہ یہ ہے کہ آپ چائے اس طرح لے کہ دودھ جو ہے وہ بغیر بھلائی کے ہو اور چینی آپ نے بالکل ایسے کرنی ہے کہ بالکل نشان کرنا ہے زیادہ چینی ایڈ نہیں کرنی بلکل تھوڑی سی چینی ایڈ کریں اور وہ آپ لے لیں اور وہ بھی کوشش کریں کہ ہاف کپ لیں ہاف کپ سے زیادہ نہیں کیونکہ آپ نے اپنی ایک ریکوائرمنٹ اپنی نیڈ بنائی ہوتی ہے وہ ہی کمپلیٹ کرنی ہے تو آپ ہاف کپ سے کر سکتے ہیں کمپلیٹ پھر اس کے بعد دینر کی بات کریں تو دینر میں آپ ایک روٹی اس کے ساتھ ویجیٹیبل جو بھی گھر میں پکی ہوئی ہے یا میٹ کے اندر پکی ہوئی ہے وہ لے لیں یا کوئی بھی دال یا کسی اس طرح کا سالن اچھا اگر ہم بات کریں نا اس کی رائس کی ٹھیک ہے چاول لوگ اکثر کھاتے ہیں کہ ہم سہری میں ایزیلی پھر کھا سکیں گے اب تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں چاولوں پہ لوگوں کا کنٹرول نہیں رہتا تو روٹی کھا لیں تھوڑی کھا لیں تو اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ چاول کھانے ہیں تو کتنی مقدار میں کھانے ہیں چاول اگر کھانے ہیں تو وہ آپ ہاف پلیٹ کھائیں لیکن لوگ ہاف پلیٹ پہ رہتے نہیں ہیں 10 to 15 ٹیبل سپون 10 to 15 ٹیبل سپون اس سے زیادہ نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آپ بلیک کوفی کا ایک کپ لے لیں اور یہ آپ کا بیسٹ ہوگا کہ اگر آپ ویڈ لوس کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز سے ویڈ لوس کر سکتے ہیں اگر آپ کو وان و ون سیشن چاہیے کیونکہ وارک اوٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے اور نیچے وارٹسپ نمبر مینچن ہے کال نمبر مجود ہے اس پہ رابطہ کر کے میرے ساتھ جم میں آکے ٹرینیم بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کسٹمایز پلان بھی لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو فٹ کر سکتے ہیں تینکیو